موسیقی بھارت میں بیتے چوبیس گھنٹوں میں بلے کورونا کے آٹھ ہزار تیس اچھے کیس کل سے آج تک پانچ دشنہ تین پتشیت کی گرابت ڈابلو ایچونی کی دکشین آفری کی دیش سے یاتری پرتیبند کی نندہ کہا لوگوں کی آجی پکا پر پڑے گا سر سنسط کے شیط کالین ستر سے پہلے پیاموڈی نے کہا سرکار ہر وشے پر کھلی چرجہ کے لیے تیار پریہا گریہ ساموہی ختیاکان میں بڑا کھولا سا ایک طرف پریب یوک نے کیے تھے چار قتل پرتاب گھر پہنچیا کلیش یادب نے راجہ بھائیہ کو پچاننے سے کیا انکار پوچھا کون ہے یہ نموشکار میں ہوں آپ کے ساتھ میشویتہ گرگر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئی نظر ڈالتے ہیں کچھ خاص خبروں پر گرگپور دورے پر آئے موکی منتری ہوگیات نے اتنے گوریٹنات بندر کے ہندو سیو اشرم میں جندہ درشن میں دو سو پچیس فریادیوں کی سمسیہیں سنی سمبندی دیتگاریوں کو ساتھ کے ساتھ سمسیہوں کے سمدھان کے لیے ندیشد بھی کیا جندہ درشن میں سب سے زیادہ معاملے پولیس اور راجہ سوی بھاگ سے سمبندیت پہنچے سمسیہیں لے کر آئے لوگوں میں مہیلہ کی سنگ کیا زیادہ تھی موکی منتری یوگیاتنات نے ایک ایک کرک فریادیوں کے پاس سویم پہنچے اور ان کے لیے کے دل شکایت پتھ کو لے کر سمسیہ کو جانا خبر گرگپور سے ہے جہاں دو سو پچیس فریادیوں کی سمسیہیں سنی ہیں اسی ایم یوگیاتنات نے اسی ایم یوگی نے لگایا ہے جنتہ درشن کا کارکرم جہاں دو ہزار پچیس فریادیوں کی سمسیہیں سنی ہیں آپ کو بتا دے کہ جنتہ درشن میں سب سے زیادہ ماملے پولیس اور راجس ویباک سے سمبندت مہنچے ہیں جہاں سمسیہیں لے کر آئے لوگوں میں مہیلہ کی سنگ کیا زیادہ تھی موکی منتری یوگیاتنات نے ایک ایک کرک فریادیوں کے پاس سویم پہنچے اور ان کی لکھت شکایت پتھ کو لے کر سمسیہیں جانا شانجاپور کے جلال آباد مرجاپور کے بیچ رام گنگا اور بہاکن ندی میں بنا پول قریب ایک دشک پہلے بسپا کے شاسن میں بنایا تھا جو کہ اچانک شتیگرس ہو جانے سے آواغمن پوری طرح سے بادت ہو گیا ہے دیر رات ہوئے حادثہ اس حادثے میں کسی کے ہطاحت ہونے کی خبر نہیں آئی ہے وہاں موکے پر کلان ایس ڈی ایم نے گھٹنا سطل کا نیرکشن کیا اور روٹ ڈائی ورزن کر کے وہانوں کو یاتیات کو بند کر دیا تھبا شانجاپور سے ہے جہاں کروڑوں سے بنا پول اچانک سے دھراشائی ہو گیا جس کے خراب کنسٹرکشن کی بات کہی جاری ہے اس کے لئے یہ بھی کہا جارہا ہے کہ یہاں خراب کنسٹرکشن کے لے کر پہلے بھی کئی بار مرمت کا کار ہو چکا ہے ایک ہفتے پہلے بھی مرمت کا کار کیا گیا تھا اس کے پاوجود بھی ابھی بھی یہ پول اچانک سے گر گیا آواغمن پوری طرح سے بادت ہو گیا ہے اس پول کے گرنے سے جہاں دیر رات ہوئے حادثے سے کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں آئی ہے وہی موقع پر کلان ایس ڈی ایم نے گٹنسل کا نیرکشن کیا اور روٹ ڈائیورجن کر کے وہانوں کے یاتایات کو امپن کر دیا ہے اچانک سے پول گر جانے کی وجہ سے یاتایات کافی پرابہت ہوا ہے اس پہ یہ بھی کہا جارہا ہے کہ اس کے گرنے سے کسی کے حطاحت ہونے کی جانکاری ابھی نہیں ملی ہے موقع پر ادھیکاری گر موجود ہیں جہاں پر اس کا پرکشن کاری چل رہا ہے یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ اس پول کے گرنے کی سمبھاونا کافی پہلے سے بتایا جارہی ہے جس کے لئے ادھیکاریوں کو دشان ردیش بھی دیئے گئے تھے پر شاید اس پہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ پول گرہ ہے قریب ایک دشک پہلے بسپا کے شاسن میں یہ بنایا گیا تھا اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہماری سمبھاداتا ایندر ہماری ساتھ فول لائن پر جو چکے ہیں تو ایندر کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے کیا کارن ہے اس پول کے گرنے کا دیکھیں یہ جو پول ہے لگوکر بتایا جارہا ہے کہ جو اس میں جو لاغت ہے وہ لاغت میں کہیں نہ کہیں کمی دیکھی گئی ہے جس کو لیکن یہ پول گرا ہے جس طریقہ سے دھراسائی ہوا ہے اور یہ کی ایک پوا نہیں بلکہ دو دو پوا جو دھراسائی ہوئے ہیں پول ایک سن سے پورا چھتگریس تو کر نیتے گر گیا ہے جس طریقے سے اس میں کچھ دن پہلے لگوکر ایک دھراس پٹی تھی جس سے دیکھا گیا تھا کہ یہ کبھی نہ کبھی کوئی بڑا حافظہ کر سکتا جس کو لیکن سرکار نے اس کی مرمتی کرن کروائی تھی جس کی بجے سے بھی وہ پول ہے وہ نہیں رکھ سکا لگوکر دو مہینے بعد اس طریقے سے جو ایک اتنا سامنے آئی ہے جہاں تک یہ بڑا حافظہ ہوتے ہو سی بچا ہے یہ اگر جس طریقے جان جوکر میں لوگوں کی جس طریقے سے ہوا ہے رات کری میں جس طریقے تین بجے لگوکر گرا ہے پول تو اگر اگر دن میں گیتا تو لوگوں کو کئی لوگوں کو یہ جان جوکر میں ڈال سکتا تھا اہیند اس پل کے نرمان ہونے کتے سال پہلے اس پل کا نرمان کیا گیا تھا دیکھیں یہ بسپا سرکار میں اتر پردیس میں اس میں بسپا سرکار تھی تو یہ لوگاک جارہ سال ہو چکے ہیں گیارہ سال پہلے یہ جو پل کا نرمان کرایا گیا تھا جس کی اس میں بیدھائک تھے وہ نیریز موریا جی تھے ان کے ساسن کال میں یہ پل نرمان کرایا گیا تھا اور جس کی سوگات ہے وہ سپا کار کال میں کی گئی تھی جس کے بعد اس کا بسپا کار کال میں اس کا نرمان کرایا گیا تھا جس کو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں برستہ تیار کا سکار ہوا ہے تب جا کر کبھی چھوٹے چھوٹے جو لگوک دیکھے جا رہے پل ہیں وہ لگوک صدیوں سے بنے چلے آ رہے ہیں اور ان میں ابھی تک وہ ٹکے ہوئے ہیں ایک سہارے پر یہ پل ٹوٹا ہے سوال کھڑے کرتا ہے اس طرح مجھے میں گھٹیا سامگگری میں برستی گئی ہوگی یہ اس طرح인 سے یہ پل نرمان میں یہ پل رات میں دھرہ شائی ہوا تھا اب کئی عذ surgeons میں اس کا جہزہ بھی لیا گیا ہے اب کیا کاروائی کی جا رہی ہے ہے اس پر دیکھیں ابھی جو اس میں نیچے سے جو جگہ چھوڑ چھوڑا تھا تو بہت بہت شکریہ ایند ہمارے ساتھ اس خبر پر جننے کے لئے خبر آجمگر سے ہے جہاں پر مہنگر قصبے کے پہلوان نگر تحصیل کے پاس دو منزلہ مکان دھرشائی ہو گیا صفحے رہتے ہی ستانی لوگوں اور پرشاسن کی سوجبوت سے ایک بڑے حادثے سے بچنے کے لئے کئی مکان کھالی کرا لیا گیا تھا جسے بڑا حادثہ ٹل گیا ہے اور پرشاسن نے راہت کی ساس لی پرباد بیلڈنگ میٹیریل کے بھون اپنے استان سے نیف کھو دے جانے والی جگہ کی طرف سے جھکنے لگا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے افرہ تفری مچ گئی اس کی سوچنا تحصیل پرشاسن اور استان دھانا کو دی گئی جہاں موقع پر پہنچے نائب تحصیل دار شیلین چند سنگھ نے آس پاس کے رہنے والے سبھی لوگوں سے مکان کھالی کرا دیا گیا اسے بیچ اچانک دو منزلہ ویفسائی کا بھون بھر بھرا کر گیت گیا دونوں پکشو ہیں لوگوں کے ساتھ آپسی سہمتی سے نقصان کی بھر پائی کی بات چیت چل رہی ہے وہیں بھون دھرہ شائی ہونے سے پرباد دووے کا ویفسائی کے ساتھ ساتھ کرو روے کا نقصان ہونے سے دکھی دکھائی دیئے خبر آجم گھر سے ہیں جہاں تحصیل کے پاس دو منزلہ مکان دھرہ شائی ہوا ہے تحصیل پر شاسن اور اس تھانی دھانا کو دی گئی ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ اس کی سوچنا تحصیل پرشاسن اور اس تھانی دھانا کو دی گئی ہے جو موقع پر پہنچے نایہ تحصیل دار شیلین چند سنگھ نے آس پاس کے رہنے والے سبھی لوگوں سے مکان کھالی کرا دیا گیا اور وہیں دونوں پکشو کے لوگوں کے ساتھ آپسی سہمتی سے نقصان کی بھر پائی کی بات چل رہی ہے وہیں بھون دھرہ شائی ہونے سے پرباد دووے کا ویفسائی کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے فورید آباد کے بھلپ گھر میں سواسوی بھاگ کی ٹیم نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے دو الٹرساؤن سینٹروں پر چھاپا مار کر دو دلالوں کے لنگ جاج کر رہے رنگیں ہاتھوں پکڑا ہے جن کے قبضے سے تیس ہزار روپے بھرامت کیے گئے سواسوی بھاگ نے یہ کاروائی فرضی گراہ کے ذریعے کی ہے جہاں فیلال ٹیم نے الٹرساؤن سینٹر کی مشین کو سیل کر دیا ہے اور کاغزوں کی جاج کی جا رہی ہے خبر فرید آباد سے ہے جہاں سواسوی بھاگ کی ایک بڑی کاروائی سامنے آئی ہے جہاں دو الٹرساؤن سینٹر پر چھاپے مار کر لوگوں کو رنگیں ہاتھوں پکڑا ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمبادہ تھا منوج سوری ونشی ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ چکے ہیں تو منوج کی اس طریقے کی جانکاری مل پا رہی ہے جو ابھی لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان پر کیا کاروائی کی جا رہی ہے بتا دیں کہ سردہ باد میں کہیں نہ کہیں سواسوی بھاگ کی جو ٹیم ہے وہ کہیں نہ کہیں الگ کاری کر رہی ہے اور بڑی کاروائی سواسوی بھاگ کی ٹیم کو آسی ہوئی ہے کیونکہ لائن پر جات کرنا وہ اپنے اپنے کانونی اپراد ہے اس کو دیکھتے ہوئے سواسوی بھاگ کی ٹیم کو بھک سوچنا ملی تھی کہ بلنگول کے ایر ایمیل کے سامنے جو لائنگ جات کیا جا رہا ہے اور گرف پاس جیسی کئی جو معاملے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سردہ باد میں کہیں نہ کہیں لکل کے سامنے آتے ہیں جس کی آدھار پر سواسوی بھاگ کی ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے چھاپا مارا ہے جہاں پر نہیلا دکٹر ہیں اور ایک موقع سے دو نگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور تیس ہزار رکی جو ریکوری ہے وہ پولیس نے کہیں نہیں کی جائیتی منوش کیا کچھ اور سینٹرو پر بھی اس طرح کی چھاپے ماری ہو سکتی ہے منوش ابھی جو آروپی پکڑے گئے ہیں ان پر کس طریقے کی کاروائی کی جاری ہے کیا کچھ جرمانہ بھی کیا گیا ہے ابھی پولیس نے ابھی پوچھتا کر رہی ہے اور گہنسہ سے جات کر رہی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اچھلی موٹی سات ہزار روپے کی بات تیہ ہوئی تھی تیس ہزار پر پولیس نے دکھا بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پولیس کی بات کی جائے تو ابھی پوچھتا چل رہی ہے ابھی اس معاملے میں پولیس نے اصاف نہیں کیا کہ آخر کہاں کہ یہ لوگ ہیں اب کبھی کسی طرح جو نام ہے وہ جاگر میں کیا دی یہ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لئے سونبت کے فلوار گاؤں میں جیتن کھنوجیا کے بیٹے جولی رام کھنوجیا کے کریہان میں آگ لگنے گئی جس کی وجہ سے دو سو پی کا ادھان کی فصل جل کر راکھ ہو گئی دعا اٹھتا دیکھ اس ثانی گرامی نے ملیہ ندی ہینڈ پمپ کے پاس پانی سے آگ بجانے کی کوشش کی وہی موقع پر پہنچی ڈال ایک سو بارہ نمبر کی گاڑی نے گرامیڑوں کی مدد کے لئے پریڈت کیا لیکن تب تک دھان کی فصل جل کر راکھ ہو چکی تھی موقع پر پہنچے جیتن رام اور ان کے پریوار کا برا حال ہو گیا موقع پر پہنچی لیک پال ساویتری دیوی نے آکلن کر کسان کو کہا کہ میں آکلن کر کے تحصیل پرشاسن کو سپود کر دوں گی تحصیل پرشاسن سے جو بھی سہیوں ملے گا وہی سیدھے کسان کو ملے گا فائب اگریڈ کی گاڑی نہیں پہنچنے سے کسانوں میں آکروش دکھا گیا ہے اور ناؤ کے صدر کوتوالی کے ہیرہ گارڈن کے پاس تیج رفتہ ٹرک نے بائیک سوار کو رونگ دیا بائیک سوار یوک کی محلہ کی دردناک موت ہو گئی اس حادثے میں بائیک پوری طرح سے شتیگرس ہو گئی جبکہ موقع پر ٹرک چالک فرار ہو گیا سوشنہ پر پہنچی پولس نے دونوں کے شوو کو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے خبر انہوں سے ہے جہاں ٹرک نے بائیک سوار کو رونگ دا ہے جہاں بائیک سوار یوک اور محلہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے اس حادثے میں بائیک پوری طرح سے شتیگرس ہو گئی ہے جبکہ موقع سے ٹرک چالک فرار ہو گیا ہے سوشنہ پر پہنچی پولس نے دونوں کے شوو کو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے آپ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بائیک کا برا حال ہوا ہے جب بائیک اس اسٹیتی میں ہے جہاں پر موجود دونوں ویقتیوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے دکشن افریقا میں ملے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے سامنے آنے کے بعد دیش میں الارٹ جاری کیا گیا ہے اتر پردیش میں سرکار پی ایم کی اہم بیٹا کے بعد الارٹ موڈ پر کام کر رہی ہے پردیش میں سر نئے ویرینٹ کو لے کر سبی جلوں میں ویدیش آنے والوں کی پرطال کی نردیش دیئے گئے ہیں اور کورونا وائرس کے ڈیلٹا ویرینٹ سے بھی زیادہ خطرناک بتائے جانے والے سر نئے ویرینٹ اومیکرون کو لے کر یوگی سرکار سترک ہے اتر پردیش سرکار کے الارٹ جاری کرنے کے بعد سواسوی بھاگ نے ائرپورٹ پر سکتی بڑھا دی ہے جس کے چلتے یادتیوں کے ائرپورٹ پر نشلک آٹی پی سی آر کی جاج کی جائے گی اپنے ایش اوستی ہم ائرپور پہنچے جاؤں انہوں نے رہاٹ تحصیل کے جکھیڑی گاؤں کے ساتھ بندیل خاند ایکسو سوی کا نرکشن کیا ساتھی ایکسو سوی سے جڑے سبھی ادھکاریوں اور انجینئروں سے بیٹھا کے دوران سمیں سے کام پورا کرنے کا ندیش بھی دیا اس دوران ڈی ایم ڈاکٹر چند بھوشن تی پارٹی اور ایس پی کملیش دکشت موجود رہے جبکہ آج یوگی ادنات بندیل خاند ایکسو سوی کا ریویو کریں گے کانپور چکیری جاجماؤں کے واجد پور کزبہ مسجد کے سامنے بیشن آگ لگ گئی جہاں آگ لگنے سے کانپور نمامی گنگے کے سرکاری پلاسٹک کے پائپ جل کر کھاکو گئے جبکہ دو بجلی کے کھمبے اور ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ میں آگئے مہیں سوچنا ملنے پر چکیری پولس اور دمکل کی دو گاڑیاں کاریب چالیس منٹ بعد پہنچی سارنپورن کے تھانہ نانو تا شیطر کے گولی مارنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں سیمنٹ ویاپاری ابھی شیخ کو اگیاد بدماشوں نے گولی مار دی بتا دے کی پریجنوں نے ویقتی کو میڈی گرام ہاؤسپٹل میں بھرتی گرائیا جہاں کائل کا علاج چل رہا ہے اور سوچنا ملے پر موقع پر پہنچی پولس آنن فانان میں بدماشوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے پریجنوں کی انسار دس سے ادھیک اگیاد بدماشوں نے ویاپاری کے اوپر دکان میں ہملہ کیا ہے اب تک ہی خاص خبروں میں بس اتنا ہی ہو دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمسکار موسیقی